اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید ہے سب ہیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ہیریت سے ہوں پہلے سے کافی بہتر ہے دبیت میری تو آج بنا رہی ہوں میں ہڈی گڑیوں کا سالن جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پایا مسالہ پیاس براؤن کرنے کے لئے بھگا رہی ہوں جو ہڈی گڑیاں ہیں میری یہ دیکھ سکتے ہیں گائیں کی میری نہیں یہ یہاں پر بوائل ہو رہی ہے کافی چٹر چرکے سے ہو چکی ہے مزید گلتی رہیں گی جب تک میں بھگائلنے کا پروسیجر شروع کرتی ہوں ڈیکچی کو اگنور کیجئے گا جب بھی اس طرح کے پائے ہڈی گڑیاں بوائل ہوتی تو ان کی چکنا ہڈ سے ڈیکچیوں کا یہی حال ہوتا ہے تو یہ پک رہی ہے میں آپ کو دکھاتیوں ایک دفعہ ابھی میں نے اس میں نلی ایگ نہیں کری جو گودے کی نلی ہوتی ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہڈی گڑیاں ہی پائیوں کا کام کر دیتی ہے جو یخنی آپ کو نظر آ رہی ہے اسی یخنی میں یہ بنے گی اور میں نے اس میں یہ نلی ایڈ نہیں کری یہ دیکھیں یہ گودے والی نلی ہے اس میں یہ گودہ ہے یہ میں بھگارنے کے ٹائم پر ایڈ کروں گی تاکہ یہ نا ایک دن نکل جاتی ہے پھر اس کا گودہ نکل جائے گا زائے ہو جائے گی پھر یہ ساری نا مزہ ہی اس میں آتا ہے کہ آپ گودہ ہوسی ٹائم نکالیں اور کھائیں یہاں پیٹی میں پیاز ڈال رہی ہوں اوائل گرم ہے اور ایک بڑے سائز کی پھل بڑے سائز کی ایک پیاز یا دو درمیانے سائز کی پیاز آپ نے لینی ہے پیاز اور اس کو میں درمیانی آنچ میں بڑاؤن کر لوں گی بڑاؤن کر کے میں نکالوں گی اور اس کو پیس کے دھئی میں ایڈ کر کے ڈالوں گی اصل طریقہ یہ ہوتا ہے لیکن جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ پیاز بڑاؤن ہو جائے اس کے فوراں بعد پانی ڈال کے ڈھکن ڈھک دیں بھاپ میں وہ اتنی نرم ہو جاتی ہے اندر یہ اندر ڈھکن ڈھک کے بھاپ جو ہوتی اس میں کہ وہ اس کو نکال کے ٹوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی نظر نہیں آتی لیکن آج میرے پاس ٹائم ہے تو میں اس کو پروسیجر پورا فالو کروں گی میں اس کو بڑاؤن کر کے اچھا سو نہرا سا بڑاؤن کر کے ڈکال لوں گی تھوڑا سی ہوا میں رکھوں گی اور کرسپی ہو جائے گی اس کو ہاتھوں سے ٹوڑ کر کرسپی ہو جاتی ہے کرسپی ہو جاتی ہے دیل کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لینا میں آپ کو دکھا دوں گی یہ جو ہے یہاں پر میں پیاز براؤن ہو رہی میں نے درمیانی آنچ رکھی دیکھیں آپ درمیانی آنچ ہے چولے کی تاکہ یہ جلے پیاز ہماری اچھی براؤن ہوگی تو سالن میں بھی اچھا براؤن کلر آئے گا اس میں دہی جاتا ہے کافی لوگوں کو پتا ہوا پائے میں دہی ہی جاتا ہے ٹوماتر نہیں جاتے کچھ لوگ ٹوماتر کی پیوری بنا کر ڈالتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ لوگوں کو سولت ہوتی ہے وہ کریں اچھا پروپر پائے کی ویڈیو جو ہے میں آپ کو شیئر کر سکتے ہیں ہلڈی گوڑیوں کی صورت میں تو فل ویڈیو ہے میں دیکھوں گی میں آپ کو اس کا لنک ڈسکریشن باکس میں دے دوں گی لیکن اس کے علاوہ اس میں یہ ہوگا کہ ہر چیز ہر حساب سے ریسپی ہے اس کو آپ فالو کر لی جائے گا اور یہ جو ہے یہ میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں آج یہ بنا رہی ہوں آدھا کلو کے قریب یہ ہوں گی ہڈی گوڑی ہیں تو یہ پائے مسالہ ہے چھوٹا والا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے جی 39 گرام تو 4 گرام یہ مسالہ ہے یہ میں آدھا ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آدھا ڈال دوں گی اس کو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ پائے کی ایک اچھی سی اچھا تائیک لیور آ جائے گا ہر ڈی گوڑیوں میں یہ ایڈ کریں پائے مسالہ میں جاتا ہی ہے ہر ڈی گوڑیوں میں نازمی ایڈ کریں اس کے علاوہ جگھر کا ٹی سپون 1 ٹی سپون دھنیا پاودر حلدی تو کمی ڈالنی اور ایک چمچ ملچ نمک جو ہے وہ پائے مسالہ میں بھی ہوتا ہے اور میں نے یخنی میں بھی تھوڑا سائیڈ کیا اور میں الگ سے بھی ڈال رہی ہوں اب یہ ہم نے خود دیکھنا ہے یاد رکھنا ہے کافی لوگ کہتے ہیں نمک زیادہ ہوگیا نمک اسی لیے زیادہ ہو جاتا ہے یہ دو چمچ میں نے لسہ ندرہ کپیس جس میں ڈال دیا ہے بھر بھر کے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ میں نے اس میں ڈال چکی ہوں یخنی میں تو میں آپ کے ساتھ جو لنک ڈیسکرشن باکس میں شیئر کروں گی اس میں آپ نے یہی کوئنٹیٹی دیکھنی ہے کہ یخنی کس طریقے سے بنی کیا کیا کتنا کتنا گیا وہ ثباب ادھر دیکھ لیجئے گا اور ادھر بھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آدھا کلو کے حساب سے میں نے مسالے تو آپ کو بتا دیں ٹھیک ہے نا دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا بغیر پانی ڈالیں تو یہاں پر میں نے بغیر پانی ڈالیں اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا آپ کو پھٹا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس میں میں نے آپ کے سامنے سارے مسالے ایڈ کرے ہیں اچھا الگ سے گرم مسالہ میں ایڈ نہیں کریں گی گول بھی ثابت گرم مسالہ کیونکہ لوگ گول مرچے اور اس طرح کی اس میں ہوتی ہیں مسالے میں پھائے مسالے میں اکس ہے ہوتے ہیں مزائی مسالے میں ہوتے ہیں ابھی بھی ملی نظر آئی ہیں دہی میں نہیں ہی پتہ لگ رہے لیکن اس میں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں اوپر تھی ضرورت بھی نہیں ہے اصل کام ہوتا ہے یخنی میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ہے اچھا تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اصل ضرورت ہوتا ہے ثابت گرم مسالہ یخنی میں اس کا رس نکل جائے فارک نکل جائے جو بھی آپ کہتے ہیں اصل اس میں ضرورت ہوتا ہے سالہ میں انتیار کرتے ہیں اس میں اس لی ضرورت نہیں ہوتا کیونکہ وہ پھر موں میں آتا ہے اور پھیکنے میں ویسٹ ہو جاتا ہے پھیکنے میں چلا جاتا ہے سالہ میں میں نے سلو آنچ کری گئی ہے اس کی ویسٹ ہی گیس نہیں آرہی ہے کراچی میں تو ہر جگہ پہ مسئلہ ہوا گا بہت زیادہ جیسے تو ہر جگہ ہی مسئلہ ہوگا لیکن یہ کہ کراچی میں اس ٹائم گیس کا مسئلہ ہے یہ ابھی تک یہیں رکھی ہوئی ہے میں جس ٹائم ڈالوں گی آپ کو بتاؤں گی نلی یہ کہنا یہاں پہ پیاد ہماری ماؤن ہو رہی ہے ویڈیو پسل آئے گی تو آپ لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا کومنٹ میں بتائیے گا کیسے لگا آپ کو میرا یہ ریسپی شیئر کرنا آپ کو کیسی لگیں سردیوں کی ریسپی ہے یہ اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم پائے لائیں اور اسی سے ہی پائے بنا سکتے ہیں ہم ہرڈی گوڑیاں لا کے اس سے بھی پائے کا مزہ پورا لے سکتے ہیں سردیوں میں انجائے کر سکتے ہیں جیسے جیسے آگے بڑھتی رہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی ساتھ ہی رہیے گا ویڈیو کو فل ایم تک واج کیجئے گا یہاں میں پیاس سمپل براؤن ہونے والی براؤن کریں چاولوں کا چمچ ہوتا ہے میں آپ کو بکھا دیتی ہوں یہ گیا یہ براؤن ہونے والی اس سے اچھن جائے گا اور میں اس کو ڈاؤن کریں براؤن کریں براؤن 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 موسیقی 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 مسالے کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے یہ جو ہم نے ڈال دیا ہے اس میں آئل میں آئل میں نے کم اس لیے لیا تھا کیونکہ یہ بہت چکنا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا چکنا ہوتا ہے اس میں اور یہ سارا چکنا ہی ہے تو اتنا زیادہ آئل لینے کا فائدہ نہیں اس میں ایک دو گو آئل آجائیں گے مسالے میں اچھا پندور ہو جائے گا پھر ہم یہ یقنی سمیرت نے ہڈی گوڑیاں ڈال کے دھم پر لگا دیں گے مندر مرور بعد یہ ہماری دش تیار ہو جائے گی آپ لوگ چاہیں تو یہ پورا بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ تھوڑا سا بچا دیا ہے آلے سے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے مسالہ باقی میں نے گھر کا بھی ڈالا ہے اب یہ بھننا شروع گیا اس میں میں ڈالتی ہوں یہ موسیقی 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 موسیقی